فریدی بھائی جو ہمارے استاد تھے جو میاں حضور کے ساتھ ہم فرید پر گئے تو آپ نے یہی ایک منقبت پڑھی وہ میاں کو بہت پسند آئی اور پھر میاں حضور ان کو ساتھ میں لے کے آئے پیرو مرشد شرافت میاں کے زمانے میں ہمارے استاد فریدی بھائی کو نوازہ تھا اور اب جو ہے ہمارے سکلین میاں حضور ہمارے پیرو مرشد ابھی حسیب رونو کو نماز رہے جب سے ہم میاں کی خدمت میں ہی جگہ ہوئی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آخر تک یہی پر ہماری آ جائے اسلام علیکم میں آپ کا اپنا حسیب رونک سکلینی ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے حضرت شاہ مولانا شرافت علی میاں رحمت اللہ علیہ کی تقریباً نو سال خدمت کی ہے اور تب سے لے کے آج تک حضرت پیرو مرشد اشاہ محمد سکلین میاں حضور کی خدمت میں رہتے ہیں آپ کو بلبلے آستانہ بھی کہا جاتا ہے اور خصوصی بات یہ ہے کہ جہاں کے ہمارے پیرو مرشد رہنے والے ہیں یعنی کی ککرالا شریف وہیں کے آپ بھی رہنے والے ہیں میں بات کر رہا ہوں جناب مظہر حسین صاحب سکلینی کی وہ ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں آئیے مظہر بھائیہ سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور سنتے ہیں ان کے اچھے اچھے کلام مظہر بھائیہ بہت بہت استقبال ہے آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں بہت سارے لوگ آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور سب سے پہلے یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ناتے پاک پڑھنے کی جو شروعات جو ہوئی منقوت پڑھنے کی شروعات جو ہوئی وہ کہاں سے ہوئی ہمارے استاز فریدی بھائی تھے اور وہی ہم کو سکاتے تھے جب بھی میان حضور کیا آستانے میں آتے تھے تو ہم اپنے پاس بیٹھال کے ہم کو سکاہ کرتے تھے اور انہی کے سکائے ہوئے ہم آگے بڑھے اور اس کے بعد میں اب جو ہے حسیب رونک کے ساتھ میں ہم باہر جاتے ہیں کیا بات ہے مظہر بھیہ اب یہ بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ آپ کچھ سنائیں تو سب سے پہلے جو اپنا خانقاہی ایک جو کلام ہے جو ہمارا ذکر ذکر اللہ ہو سے جو شروع ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے آپ شروعات کریں تھوڑے سے اشار کرو دل سے ہر سانس پر اللہ اللہ کرو دل سے ہر سانس پر اللہ اللہ کرو دل سے ہر سانس پر اللہ اللہ کرے تاکے کل وہ جگر اللہ اللہ کرے تاکے کل وہ جگر اللہ اللہ ہائے اللہ حوالو کہ گھر اللہ اللہ ہائے اللہ اللہ حوالو کہ گھر اللہ اللہ یہاں پر ہے شاہ موسیٰ حار اللہ اللہ یہاں پر ہے شاہ موسیٰ حار اللہ اللہ کرو دل سے ہر سانس پر اللہ اللہ پڑے جس پہ ہو جائے اللہ حوالو پڑے جس پہ ہو جائے اللہ ہے اللہ حوالو شرا فتمیاں کی نظر اللہ اللہ شرا فتمیاں کی نظر اللہ اللہ سو جا فتمیاں کی نظر اللہ اللہ کرو دل سے ہر سانس پر اللہ 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 اسے موت بھیجی دگی بن کے آئی اسے موت بھیجی دگی بن کے آئی جو کرتا رہاں عمرو بھارے اللہ 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 جو کرتا رہاں عمرو بھارے اللہ اللہ کرو دل سے ہر سانس پرے اللہ اللہ کرو دل سے ہر سانس پرے اللہ 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 کبھی گرد سو میں تُو دیکھ آزمہ کر کبھی گرد سو میں تُو دیکھ آزمہ کر ہر بے شک بڑی کارگر اللہ 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 ہے بے شک بڑی کارگر اللہ اللہ کرو دل سے ہر سانس پرے اللہ 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 کرے تاکے کل وہ جگرے اللہ اللہ نظر آئے گا اس قدرہ کا جلوہ نظر آئے گا اس قدرہ کا جلوہ کرے گا کوئی جس قدرے اللہ اللہ کرے گا کوئی جس قدرے اللہ اللہ کرو دل سے ہر ساس پھرے اللہ تب اے نور دل کی سیاہی مٹھے گی تب اے نور دل کی سیاہی مٹھے گی کرے گی جب اپنا اثر اللہ اللہ کرے گی جب اپنا اثر اللہ اللہ کرو دل سے ہر ساس پھرے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مظہر بھیہ نے جو کلام پڑھا ہے یہ کلام ہمارے پیرو مرشد کے برادر اصغر استاد شورہ منتخب احمد نور کا کرالوی صاحب کا لکھا ہوا ہے ایک کلام اور مظہر بھیہ آپ پڑھتے ہیں بیدم وارسی کی لکھی ہوئی ناتے پاک میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے مدینے والے تم پیسو جان سے قربان مدینے والے تم پیسو جان سے قربان مدینے والے بھر دے بھر دے میرے داتا میری جھولی بھر دے بھر دے بھر دے میرے داتا میری جھولی بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے پھر تمناے زیارت انہیں کیا دل بے چین پھر تمناے زیارت انہیں کیا دل بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے پھر مدینے والے میرا دل آ رو میری جان مدینے والے ساگے تیوہ مجھے سوکے کے پکارے بے دم یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے میرا دل آ رو میری جان مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں اس عمر میں بھی ہمارے مذہر بھائیہ کی ایک ایسی آواز ہے یہ بے شک پیرو مرشد کی عنایت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آپ دعا کریں کہ مذہر بھائیہ ہمارے سلامت رہیں اور یوں ہی ہمیں اچھے اچھے کلام سناتے رہیں آئیے مذہر بھائیہ سے کچھ باتیں اور کرتے ہیں پھر اور کلام سنیں گے مذہر بھائیہ تھوڑا سا فریدی بھائی کے بارے میں ہم لوگ کو اور بتائیے فریدی بھائی جو ہمارے استاد تھے جو میاں حضور کے ساتھ ہم فرید پر گئے تو آپ نے یہی ایک منقبت پڑی وہ میاں کو بہت پسند آئی اور پھر میاں حضور ان کو ساتھ میں لے کے آئے اور آنے کے بعد میں پھر یہاں پر برابر جہاں بھی جاتے تھے وہاں حضور میاں ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے اور انہی نے ہم کو سکھایا یہ سارا پڑھنے کا ماشاءاللہ تو میں چاہتا ہوں کہ جو کلام فریدی بھائی نے سب سے پہلے جو وہاں پڑھا تھا تو وہی کلام آپ اگر سنا دیں تو پڑھا ہی نایت ہوگی جی کوئی کہہ دے بھول بھولے زار سے نہ لگائے دل کو بہار سے کوئی کہہ دے بھول بھولے زار سے نہ لگائے دل کو بہار سے کہ خدا کے دن بھی قریب ہیں قریب ہیں کہ خدا کے دن بھی قریب ہیں گن اگلیوں کی سمار سے کہ خدا کے دن بھی قریب ہیں سر سام اسے جو تھی بے کلی تو تڑا تڑا کے سہر ملی نہ ملی نہ سی وہ سے وہ گھڑی وہ گھڑی نہ ملی نہ سی وہ سے وہ گھڑی جو مساس لے تا قرار سے کوئی کہہ دے بھول بھولے زار سے مجھے درد آپ نے دے دیا میرے حال پر یہ کروں کیا میاں میرے دل کو در دو پاسندو ہے مجھے کام کیا ہے قرار سے کوئی کہہ دے بھول بھولے زار سے مجھے دفوں نہ کر چکو جس گھڑی نہ چھڑک نہ پانی مزار پر مجھلا ہوں عشق کی آگ میں آگ میں مجھلا ہوں عشق کی آگ میں خود اٹھیں گے شول مزار سے میں جلا ہوں عشق کی آگ میں خود اٹھیں گے شول مزار سے کوئی کہہ دے بھول بھولے زار سے نہ لگائے دل کو بہار سے کہ خیزہ کے دن بھی قریب ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ کلام تھا جو فریدی بھائی نے سب سے پہلے دادا میاں حضور کے سامنے پڑھا تھا اور یہ کلام دادا میاں حضور کو بہت پسند آیا اور جب ہم نے آستانے سے وابستگی ہماری ہوئی ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہم نے مظر بھائیہ کو وہ کلام پڑھتے ہوئے پایا یہ ہماری خوشنصیبی ہے کہ پیرو مرشد جس کو چاہیں جو نواز دیں اور کیا بتانا چاہیں گے کچھ اپنے بارے مظر بھی تھوڑا سا بتائیں پھر اور کلام سنیں گے انشاءاللہ جب ہم آستانے میں آئے جی تو ہمارے بیماری کی حالت تھی اس پر ہم آئے اور ہماری میاں حضور نے ہمارا علاج کر آیا اور ہم کو ٹھیک کر آیا اور ٹھیک کر آنے کے بعد میں پھر میاں نے کہا ہم یہی رہو جب سے ہم میاں کی خدمت میں ہی لگے ہوئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آخر تک یہی پر ہماری آ جائے تو بہت اچھی بات ہے ایک کلام اور میں چاہتا ہوں کہ میاں حضور کا جو لکھا ہوا ہے محبت میں میرا دل تم پر قربان ہوتا جاتا ہے وہی کلام میں چاہتا ہوں مظر بھیہ دو تین چھیر ضرور سنائیں محبت میں میرا دل تم پر قربان ہوتا جاتا ہے محبت میں میرا دل تم پر قربان ہوتا جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ دیوان نمستہ ہوتا جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ دیوان نمستہ ہوتا جاتا ہے محبت میں محبت میں محبت میں دکھابت کا بیاباں ہو رہا ہے دل تو ہونے دو حقیقت میں میرا دل اب گلستہ ہوتا جاتا ہے حقیقت میں میرا دل اب گلستہ ہوتا جاتا ہے محبت میں تیری تیری راہیں تلم میں بڑھ گئی دیوان گی اتنی کہ دامن پٹ چکا چاہ کے غربان ہوتا جاتا ہے کہ دامن پٹ چکا چاہ گلستہ گروہ ہوتا جاتا ہے محبت میں میرا دل توں پہ قروہ ہوتا جاتا ہے اسی کے ساتھ کے مظہر پہ کرم فرمائی آقا میرے آقا یہ عاشق تیرا ہے تیرا سن خواہ ہوتا جاتا ہے یہ عاشق تیرا ہے تیرا سن خواہ ہوتا جاتا ہے محبت میں میرا دل توں پہ قروہ ہوتا جاتا ہے اسی کے ساتھ سبحان اللہ دیکھئی یہ کلام ہمارے پیرو مرشد شاہ محمد سکلین میاں حضور کا لکھا ہوا ابھی مظہر بھیا نے آپ تک پہنچایا اور میاں حضور کے اور بھی کلام سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کی ایک پلیلسٹ ہے جس پر لکھا ہے کلام مرشد وہ سارے کلام میاں حضور کے لکھے ہوئے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں اور بھی ہم لوگ پلیلسٹ تیار کر رہے ہیں جس میں وہ اچھے اچھے کلام آپ تک پہنچا سکیں آئیے اب جن کی نسبت سے ہم سب لوگ کی پہچان ہے حضرت شاہ مولانا شرافت علیم رحمت اللہ دادرس فریادرس روشن ضمیر شاہ مولانا شرافت دستگیر یہ کلام میاں حضور کا لکھا ہوا ہے جو دادہ میاں حضور کے لیے آپ نے لکھا ہے میں مظہر بھیا سے گزارش کروں گا کہ اس کے چند اشار شاہ مولانا شرافت میرے آقا تم ہو مظہر بھیا شرافت میرے آقا تم ہو میرے قبلہ میرے قوا میرے مولا تم ہو میرے قبلہ میرے مسکلے آنے نہیں پاتی کے ٹل جاتی ہے میری امداد پہ معلوم ہے آقا تم ہو میرے امداد پہ معلوم ہے آقا تم ہو شاہ مولانا ہاتھ فیلاؤں کسی گھر کے آگے میں کیوں خیر و برکات کا حسنات کا دریہ تم ہو خیر و برکات کا حسنات کا دریہ تم ہو شاہ مولانا کیا کہیں لاکھ ٹوٹے ہوئے کستی صحیح تم ہو تو صحیح مجھ کو گرداب کا جرکہ میرے کھیوا تم ہو مجھ کو گرداب کا جرکہ میرے کھیوا تم ہو شاہ مولانا سبحان اللہ کون ہے حال فریدی کا جو پوچھے آقا آقا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تنہا تم ہو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تنہا تم ہو شاہ مولانا سبحان اللہ یہ مقتہ تھا کون ہے حال فریدی کا جو پوچھے آقا یہ میاں حضور نے اپنا نام نہ ڈال کر فریدی بھائی کا نام دیا ورنہ مقتہ یہ تھا کہ کون ہے حال جو سکلین کا پوچھے آقا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تنہا تم ہو اسی زمین میں اسی بہر میں اسی ردیف قافیے میں ایک کلام پیرو مرشد کے چھوٹے بھائی استاد شورا نور صاحب نے بھی لکھا ہے وہ دونوں کلام کمبائن کر کے میں نے اپنے چینل پر ڈالا ہوا ہے پورا کومبینیشن سننے کے لیے میں آئی بٹن میں لنک دے دوں گا آپ اس کو کلک کر کے وہ بھی پورا سن سکتے ہیں آئیے ایک ایسا کلام مظر بھائی جہاں بھی پروگرام میں جانتے ہیں اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں تو وہ اس کلام کی فرمائش ضرور کرتے ہیں مظر بھائی آپ سمجھ گئے ہوں گے مومن کی ریل ہے ذرا دو تین شیر آپ سنا دیں مومن کی ریل ہے مومن کی ریل ہے اللہ سے مل ہے کلمے کا پاس لے لو برنگاڑی پھیل ہے مومن کی ریل ہے کھولو قرار دے کر کھولو قرار دے کر پیر سے پاس لے کر جلدی سے جانا کلیر کلیر سے دے لی آنا صدقہ گنج شکر ہوا جا کتب سے بٹھو اج میری یہ ریل ہے مومن کی ریل ہے اللہ سے مل ہے کلمے کا پاس لے لو برنگاڑی پھیل ہے مومن کی ریل ہے یہ ہے آج میری ڈبا بغدادی اس میں پنکھا کھڑکی ہوسینی کھولو بجلی علی سے لے لو جتنے بیٹھے ہیں اس میں ایک سے ایک بولو سارے مسافروں کا محمد سے مل ہے مومن کی ریل ہے اللہ سے مل ہے کلمے کا پاس لے لو برنگاڑی پھیل ہے مومن کی ریل ہے گیٹ کو پاس کرنا ہوگا بہت ہی مشکل یہ ہیسی راز کا پل سخت ہے اس کی منزل رضوان کہے گا بزمی جنت میں جائیں یا مل وہ نہ جائے گا اس میں جس کا ٹکٹ فیل ہے مومن کی ریل ہے اللہ سے مل ہے کلمے کا پاس لے لو برنگاڑی پھیل ہے مومن کی ریل ہے جو نہ جواب دے گا رہے گی اس کو الجن فیصلہ آگے ہوگا حشر ہے اس کا جکسن یہ ہے پالیٹ بارم کتنا بڑا ہے آنگن دیکھو پسنجروں کی کیسی ریلہ پھیل ہے مومن کی ریل ہے اللہ سے مل ہے کلمے کا پاس لے لو برنگاڑی پھیل ہے مومن کی ریل ہے کیا کہنے ہیں مظہر بھئیہ آپ لوگوں نے جو ہمارے چینل پر جو کلام سنا ہے دف کے ساتھ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے بہت پیار دیا ہے اس کلام پر تیری چوکھٹ سے لگے بیٹھے ہیں ساری دنیا سے بچے بیٹھے ہیں سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے مظہر بھئیہ کا ایک اپنا انداز ہے اس کلام کو پڑھنے کا یہ مظہر بھئیہ سے گزارش کرتے ہیں مظہر بھئیہ تیری چوکھٹ سے لگے بیٹھے ہیں دو تین شیرہ بگر آپ سنا دیں بڑی انعیت ہوگی تیری چوکھٹ سے لگے بیٹھے ہیں تیری چوکھٹ سے لگے بیٹھے ہیں ساری دنیا سے بچے بیٹھے ہیں ساری دنیا سے بچے بیٹھے ہیں کر گئے ہیں جو گلامی تیری کر رہے ہیں جو گلامی تیری وہ شنشاہ ہاں بنے بے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ کر رہے ہیں وہ شنشاہ ہاں بنے بے تھے ہیں تیری چوکھٹ سے لگے بیٹھے ہیں ساری دنیا سے بچے بیٹھے ہیں جان کسی اور رکو دیں گے وہ کیوں جان کسی اور رکو دیں گے وہ کیوں ان کو وہ دل جو دیے بیٹھے ہیں ان کو وہ دل جو دیے بیٹھے ہیں تیری چوکھٹ سے لگے بیٹھے ہیں ساری دنیا سے بچے بیٹھے ہیں دیکھ آئے در اقدس اے نور دیکھ آئے در اقدس اے نور رنگ آنکھوں میں لیے بے تھے ہیں رنگ آنکھوں میں لیے بے تھے ہیں تیری چوکھٹ سے لگے بیٹھے ہیں ساری دنیا سے بچے بیٹھے ہیں سائے میں تمہارے ہیں کسمت یہ ہماری ہے کیا کہنے ہیں سائے میں تمہارے ہیں کسمت یہ ہماری ہے قروان دلو جانم کیا شان تمہاری ہے کیا بات ہے کیا بات ہے قروان دلو جانم کیا شان کیا شان تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے کیا کہنے ہیں نقشہ تیرا دل کا ایش ہے سورہ تیری پیاری ہے کیا بات ہے نقشہ تیرا دل کا ایش ہے سورہ تیری پیاری ہے جس نے جس نے تجھے دیکھا ہے سوجان سے واری ہے جس نے تجھے دیکھا ہے سوجان سے واری ہے سبھان اللہ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیزوں ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے سبھان اللہ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے کیا بات ہے جائے تو کہاں جائے فراد کرے کسے ہم نے تیرے قدموں میں یہ عمر گزاری ہے کیا بات ہے ہم نے تیرے قدموں میں یہ عمر گزاری ہے سائے میں تمہارے ہے قسمت یہ ہماری ہے کروان دلو جانا ہوں کیا شان تمہاری ہے سبھان اللہ بہت بہت شکریہ مظر بھئیہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے سٹوڈیو میں آ کر دیا مظر بھئیہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آخر میں جو لوگ آستان شریف سے وابستہ ہیں سلسلے سے وابستہ ہیں محبت کرتے ہیں ان لوگ کے لئے آپ آستان شریف کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے پیرو مرشد شرافت میاں کے زمانے میں ہمارے استاج فریدی بھائی کو نمازہ تھا اور اب جو ہے ہمارے سکلین میاں حضور ہمارے پیرو مرشد ابھی حشیب جونک کو نماز رہے ہیں اور یہ ان کی کرم ہے دعائیں ہیں جو کہ بے شک سب کو اچھا ہے بے شک بزر بھئیہ یہ حقیقت بات ہے کہ ہم لوگو کچھ نہیں آتا ہے کچھ بھی نہیں آتا یہ صرف ان کی آتا کی بات ہے وہ جس کو چاہیں جیسے چاہیں نواز دیں یہ سے نوازنے کی بات ہے ایک در گیروں میں حکم گیر ایک در پکڑیں مضبوطی سے پکڑیں اسی کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں اور جلد ہی ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں کچھ نئے کلام کے ساتھ اسلام علیکم ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کے ساتھ امدے ہیں موسیقی